جو کچھ ہوا اس نے واقعی پورے دیش کو حیران پریشان کر دیا اس وقت ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے All India Anti-Terrorist Front کے ادھرکش منندر جیت سنگھ بٹا ہیں بٹا صاحب مجھے یقین ہے ہم سب کی طرح پورے دیش کی طرح آپ بھی کل کی اس گھٹنا سے بہت زیادہ آہت ہوں گے وارلیس ہٹ لکھا ہے آپ کو میری آواز آرہی ہے سر آرہی 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 جی کل جو کچھ آپ نے دیکھا سب کچھ ٹی وی پر آپ کے سامنے تھا کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ میں نے تو کئی چینلوں کے اندر کچھ دن پہلے کہہ دیا تھا کیونکہ میں یود کانگرس کا پرائیڈنٹ لے کر کے میں ریلیاں بہت کر چکا ہوں لاکھوں کی ریلیاں کر چکا ہوں اور لال کلا کے اندر ساڑھے تین لاکھ کی بھیڑ کٹھی کر چکا اور جب عمر سر سے چلے تھے اور امبالہ ہوتے ہوئے دلی تک ڈیڑھ لاکھ کے قریب یود تھا اور آگے میری جپشیاں تھی اور ہاتھ میں میرے وارلیٹ سٹ تھا اور پیچھے میری وارلیٹ سٹ پہ میری اور گاڑیاں تھی دس گاڑیاں ہم کور کر کے آئے تھے اس وقت نائنٹی تری کی بات کر رہا ہوں ایک بھی جگہ پہ گھٹنا نہیں ہوتی چار لاکھ کی ریلی میں نے کہا کہ بنگال کے اندر ممتہ میری سٹیٹ پرائیڈنٹ تھی ایک بھی گھٹنا نہیں ہوئی مجھے ایک چیز بتائیے چھبی جنوری چھبی جنوری نہ تو نرندر موٹی جی کی ہے نہ کانگریس کی ہے نہ بیجے پی کی ہے نہ سی پی ایم کی ہے نہ سی پی آئی کی ہے چھبی جنوری پندرہ گھٹ ہر وہ ہندوستانی دنیا میں بیٹھا ہوا ہندو ہے مسلمان ہے سکھہ عیسائی ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے ماتر بھومی کو پیار کرتا ہے بچے پیار کرتے ان کی چھبی جنوری اور پندرہ گھر ہے اور چھبی جنوری کے دن ہمیں کیا جرورت تھی آگ لگانے کی میں نے کہہ دیا تھا یہ آگ لگے گی یہ کنٹرول نہیں ہوگا اور کیا کہا تھا پننو نے یوکے کے اندر پاکستان کی آئی ہے سائی کے ایجنٹ نے کیا کہا تھا لاکلہ میں جو جنڈا لاہرائے گا جنڈے کا آپ مان کرے گا کروڑوں روپے کی راتھی دی جائے گی ہو گئی تو کیا کر رہے سے کسان نیتا اب جو دلی پولیس کی اوپر ڈالنے اب سرکار کی اوپر ڈالنے بڑی بڑی ریلیاں کی انسان ہیں دولن سے میری ریلی میں تو آج تک کوئی بغدر نہیں ہوئی میری ریلی میں اگر پولیس دلی پولیس نے کہہ دیا کہ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ہم نے کبھی بحث نہیں کی یہ دلی ہے راسترپتی رہتے ہیں یہاں فورس کے ہیں یہاں ڈیفنس کے آفیس ہیں یہاں پردان منتری رہتے ہیں یہاں اوپر آسترپتی رہتے ہیں ہندوستان پورا دلی سے چلتا ہے کہ دلی کو ہم نے کھا تھا میں گھر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا تھا میں کہا اگر راسترپتی انڈیا گیٹ چلے گے تو کیا ہوگا کیا ہوتا اگر بھائی جوے دیکھو آئی ٹی او تک تو آ چکے تھے اور ہمارے پولیس کے جوان انہوں نے کہا نہیں ہم سرداروں کا اپمان نہیں کریں گے سکھ قوم کا اپمان نہیں کریں گے وہ چاہتے تو جلیہ والا باغ بن جاتا بچارے ان کی لاتھیاں کھاتے رہے ان کے ظلم سہتے رہے اور اوپر سے نیچے لال قلعہ میں ان کو پھیکتا رہے کس طریقے تھے دلی پولیس کے وہ بہادر جوان جو دلی کے اندر کو واردات کر کے چلے جائے پانچ دن کے اندر دلی پکڑ کے لے آتی ہے انہوں نے لاتھیاں کھائی ہیں کس لیے کھائی سردار کے لیے یہ پگڑی کے لیے یہ پگڑی کا اپمان نہ ہم سے ہو جائے دنیا میں یہ نہ کہا جائے کہ دلی کی پولیس نے دلی کی سرکار نے سینٹر کی گورپڑڑ نے سماج کا اپمان کر دیا مار کھاتے رہے پرسکھوں کا اپمان نہیں ہونے دیا کچھ انہوں نے سہن کر لیا کیا کیا پھر انہوں نے ترنگا جنڈا لال قلعہ میں آزادی کے بعد وہ ترنگا جنڈا لہر آیا گیا پہلے پردان منتری پندجوالہ نیرو اور آج تک نرندر مودی اور منمون سنگھ جی لہراتے رہے اٹل بیہاری باج پائی اور وہاں پہ ترنگے جنڈے کا اپمان بھی کر دیا پل ایک جگہ پہ نرندر مودی جی جہاں لہراتے پہلے اوپر چڑے پھر دوسرے پہ چڑے ارے ترنگے جنڈے کا اپمان کر دیا ترنگا جنڈا کوئی میرا آپ کا ہے یہ ماتر بھومی کا ترنگا جنڈا ہے سپریم کوٹ راسترپتی پردان منتری بات میں آتے وہ ترنگا جنڈا ہندو مسلم چکھے سائیوں کا ہم سب کا ترنگا جنڈا ہے میں نے کہا تھا تین چار دن پہلے کئی چینلوں کے اندر گیا اندولن تو کر لینا پر یہ پگڑی پہ داغ مت لگا دینا پنجاب کے اندر چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام کیا ان خالستانیوں نے ان پاکستان کے ایجنٹوں نے انہی ہزار ہندو بھائی مارے ہم نے موت کا کفن باندھ کے گروہ گوبند سنگی کی مہاراج کے سوٹ پہ چلتے ہوئے مظلوموں کی رکھا کرتے ہوئے اپنے ہندو بھائیوں کو بچایا تھا پھر بھی انہی ہزار مار دیئے ہندو بھائی کیا کہتا ہے مار دیئے کوئی بات نہیں اگلا راستہ اپناتے ہیں آپ کے قارن چوراسی کے دنگے ہوئے ان کے قارن چوراسی کے دنگے ہوئے پنجاب میں بے گناہوں کا قتل عام نہ ہوا ہوتا اندرا گاندھی کو نہ مارا ہوتا تو کیا چوراسی کے دنگے ہوتے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ڈلی کے اندر بھی سکھ رہتا ہے مہراستہ کے اندر بھی سکھ رہتا ہے مد بردیش کے اندر بھی سکھ رہتا ہے یوپی بہار کے اندر بھی سکھ رہتا ہے وہ سکھ کا کیا قصور تھا چوراسی کے دنگوں میں ان خالستانیوں کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے بار بار خالستانیوں کی بات کی میں اس لئے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں بٹا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب اس آندولن کے اندر اس آندولن کی آڑ میں یہ کچھ خالستانی ایلیمنٹ گھس گئے ہیں اور یہ ان کا ہی کیا دھرائے جو کل ہوا یہ تو راجوانہ جو ان کے پرائیدنٹ جن کے اوپر جرچہ ہو رہی تھی یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا اگر کہہ دیا تھا پھر انہوں نے 26 جنوری کو کیوں مارچ نکالا ٹریکٹر مارچ جب ان کو شک تھا تو کیوں مارچ نکالا میں پوچھنا چاہتا ہوں اب میں جمعیدار ویکچی ہوں میں کوئی اپنا فنکشن کرتا ہوں میرے فنکشن میں اگر کوئی غلط آدمی آ جائے اگر وہ غلطی کر دے تو وہ جمعیداری میری ہے یہ دلیہ جناب یہ دھرم سالہ نہیں ہے کہ کوئی سی آئی اے کے اوپر یہاں پر سائنہ باگ کی اردن پردرشن کر دے کوئی انڈیا گیٹ کے اندر آگ لگا دے کوئی دلیہ اگر ہم نے برباد کر دی ہندوستان کہاں سے چلے گا بتائیے دیفنس ہندوستان کی ائر فورس ہندوستان میں آئی ٹی بی پی کے دفتر ادھر سی آر پی کے ادھر بی ایچ ایف کے ادھر پردان منطری کے ادھر راستر پتی کے ادھر اوپر راستر پتی کے ادھر پوری ہندوستان فورن منسٹری کے ادھر دیفنس منسٹری ادھر تو مجھے بتائیے اگر دلی کو ہم نے لبارس کر دیا دلی کو درم سالہ بنا دیا تو ہندوستان کہاں سے چلائیں گے ہم نے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے پگڑیوں کے داگ اتا رہے ہیں پنجاب میں جو بے گناہوں کا قتل عام ہوا میں بھی پرانا کانگرسی میں دلی میں آیا کرتا تھا دو گنمنوں کے ساتھ مجھے تھرچ تھا تو گلک روڈ میں پتا کر لینا ہمیں تین تین گھنٹے بٹھا دیا جاتا تھا پوچھا جاتا تھا کون ہو میں کہا یہ سرکاری گنمن پوچھا جاتا تھا عمر سر کے اندر واقعی میں ٹھیک آج میں ہوں کیا آج ان کی گلتیوں سے سکھ سماج کے اوپر پھر ہمیں شاک کی نگاہ پہ دیکھا جائے گا کیا ان کی گلتیوں سے کوئی اگر چراثی کے دنگوں کا حالات بن جائے ان کی گلتیوں سے بے قصور سکھوں کا کل کو نقصانو کون جمیدر ہوگا ان کی گلتیوں سے یہ پنجاب میں راجنیتی کرنا چاہتے جناب یہ ہندوستان میں راجنیتی نہیں کرنا چاہتے اب ایک سوال اور ہے بٹا ساہ تصویریں چل رہی ہیں سکرین پر ابھی جب لال کلے کے اوپر نشان صاحب جو جنڈا ہے پاک جنڈا ہے اس کو لگا دیا گیا تھا بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نشان صاحب تو ایک پویتر جنڈا ہے نشان صاحب پویتر جنڈا ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن کیا لال کلے کے اوپر تیرنگے کے علاوہ کوئی بھی اور جنڈا یہ ہماری قوم سے ہی لوگ ہیں اور میں ہاتھ جوڑ کر کے پنجاب کے نہیں پنجاب سے بار سکھ سماج کے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں آپ بے قصور تھے پہلے بھی آپ نے کبھی کو گلت کام نہیں کیا گلت کام انہوں نے پنجاب میں کیے تھے بھکتنا پڑا بہار مہاراسترہ ڈلی کے اندر قتل عام ہوا نردوش سکھوں کا قتل عام ہوا اب تو اپنی آنکھیں کھول لو انہوں نے تر گنڈی راجنیتی کرنی ہے یہ تو آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر وہ پننو آئی ایس آئی آجنٹ اس کے کہنے کے اوپر خالستان کی باتیں کرتے بھئیہ آپ بے قصوروں کو آگے بھی انہوں نے آپ کا نقصان کرا دیا ہماری بہنوں کے سواق بچے یتیم کر دیئے ابھی دلی کے اندر چراسی کے دنگو کا ابھی اپمان ابھی ان کا پورا نہیں ہوا کچھ نرندر موز دی جائے ابھی ان کو تھوڑا سا ثنمان مان ملا سزا ملی پر انصاف نہیں ملا آپ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہیں میں باہر کے سکھ بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں بھائیہ میرے سے پوچھو میرا دھرم کیا میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے مہاترم پرتیک بہادر ہند کی چادر جی کی مہاراج کی طرف دیکھئے جنہوں نے اپنا سیس چاندری چونک میں کٹوایا تھا کیا پنجاب کے لیے کٹوایا تھا کیا سکھ قوم کے لیے کٹوایا تھا نہ ہندوستان کے لیے کیا کہتے تھے ان کو پنجاب کی چادر نہیں ہندوستان کی چادر گروہ گمین سنگھ جی مہاراج کہا کے تھے پتنا صاحب کے تھے پنجاب کے نہیں تھے اور ان کے سہب جادے کہاں سے تھے پنجاب سے نہیں تھے گجرات سے بھی تھے سب جگہ سے تھے اڑیسہ سے بھی تھے اور گروہ گمین سنگھ جی کا انتم سمیں امر ندیر صاحب مہاراسترہ میں ہم بات کرتے پنجاب کی ہم بات کرتے خانستانیوں کی میرے سکھ بھائیوں آنکھیں کھولو ان چراسی کے دنگوں کو یاد کرو ہمارے ساتھ کتنی بین صافی ہوئی میں بھی چراسی کے دنگوں میں شادرہ میں ٹرین میں اگر نہ چلتی میں بھی آگ میں لپٹوں میں آ جاتا کن کی گلتیوں سے آپ نے کو کسور گیا تھا دلی مہاراسترہ کے سکھ بھائیوں نے کو کسور گیا تھا آپ تو اور سنے وپار چلاتے آپ کو ان کے چکروں میں کیا فسنا ہے کیوں ان کی ویڈیو وائرل کرتے ہو یہ تو آپ کا نقصان کرا رہے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو پنجاب میں بیٹھے ہیں پنجاب کے ہر سکھ بھائی کا نقصان ہے ہمیں لوگ مان سنمان دیتے ہیں ہندوستان کا پردان منتری دس سال دیا ہم کے ہے کتنے کہتا ہے دو پرسنٹ دو کروڑ میں کہتا ہے دو کروڑ چھوڑو دو کی وجہ چار کروڑ دو کروڑ بنا دو چار کروڑ کیا ہوتا ہے سنمان بھارت کتنا دیتا ہے ہندوستان کے لوگ کتنا سنمان دیتے ہیں دنیا کتنی سنمان دیتی منمون سنگ جی دس سال رہے پردان منتری رہے ہندوستان کے ہومنسٹر کون رہے بھوٹا سنگھ راستپتی کون رہے گھانی جیل سنگھ ائر مارچل ارجن سنگھ اس کو سلوٹ کرتی ہے دنیا ہندوستان ائر مارچل رہے یہ دنیا جی ائر مارچل جنہوں نے سردیکل اپریشن کر کے سردار جی کی پگڑی کھمان سنمان بنایا جے جے سنگھ آرمی چیف نیوی چیف براد ارے خور اور ہم چاہتے کیا ہیں کون سا خالستان چاہتے ہیں بتائیے کون سا خالستان چاہتے ہیں دو دو پردان منتری ہمیں مل جائے پرائم منسٹر راستپتی ائر مارچل سب کچھ مل جائے ہوم منسٹرہ مل جائے ڈیفینس منسٹرہ مل جائے پھر بھی ہم ہم برا بھلا کہتے ہیں ہندوستان کو پھر بھی ہندوستان کے اس ماتر بھومی کے ترنگے جنڈے کا اپمان کرتے ہیں ہنریک سنگھ کا نام سنا یہ چائنہ بورڈر کے اندر پچیس چینکوں کو چائنہ کے مار دیا اور کیا کہا تھا وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح چلی چب آ دیئے ان کے اور خود شہید ہو گیا وہ تھا سچا سکھ ہندوستان کا جس ترنگے جنڈے کا انہوں نے بدمانچوں نے گنڈوں نے دیش رویوں نے اپمان کیا ہے نا اسی ترنگے جنڈے میں خون سے لگ پت لیکن ایسا لگتا ہے بیٹا صاحب کہ اس کے پیچھے جو سازش تھی وہ ایک بڑے خون خرابے کو انجام دینے کی تھی کیونکہ آج بڑے شرم کی بات ہے کہ یہی نیتہ جنہوں نے لاکھوں کا ایک مجمع جمع کیا اپنی خال بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگر یہ لوگ لال قلعے کے اوپر چڑھ رہے تھے تو پولیس نے گولی کیوں نہیں چلا دی یہ چاہتے تھے کہ پولیس گولی چلا ہے ان لوگوں کے اوپر ایسا ہے ارے یہ ٹکایت ہے نا ٹکایت اس کو ملک کا پتہ نہیں ہے اگر میرے سامنے لاؤ اس کو پوچھوں تو پہلے کسان ہے جب بھارتی ہیں پہلے تمہیں ترنگے جنڈے سے پیار ہے جو تمہیں کسان سے پیار ہے میرے سے پوچھو میرے سے پوچھو آپ پوچھے آپ کون ہو میں کہوں پہلے میرا فقر سے کہتا ہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جات مند باترم جس کے لئے میرے گروہوں نے شہاتے قربانی صاحب جادوں نے دی تھی میں وہ ہوں یہ کسان تک رہ گئے کسان اکیلا ہے کسان کی عزت کرتے آپ بھی بار بار کسانوں کی عزت کرتے میں بھی کرتا اب انہوں نے وہ عزت نہیں رکھی تو کسان اکیلا ہے یہاں کپڑے کا بھی وپاری ہے جناب یہاں کئی اور وپاری ہیں وہ سب وپار کرتے ہیں تو دیش چلتا ہے اگر آپ ہمیں ان کی عزت کرتے آپ ہمارے اند آتا ہیں آپ ہمارے سب کچھ ہے تو میں بھی کہتا رہا ہوں پر اب کہاں سے کہہ دوں آپ نے ماتر بھومی کے ترنگے جھنڈے کا اپمان کر دیا میرے سے بیعث کراؤں میں گواہ ہوں میں پرانی ویڈیو لاتا ہوں لاکھوں کی بھی میں نے کٹھی کی میری بیٹ میں کبھی ہلا گھلا ہوا تو مجھے بتائیے پانچ پانچ لاکھ کی بیٹ جناب تھوڑی نہیں ہوتی اور دلی کے اندر تین تین لاکھ لوگ لے کے آنا چھوٹی ہی بات نہیں ہے اور ایسے بلکل ٹچ چونے کی طرح واپس جاتے رہے کبھی کمپلیٹ نہیں آئی بھئیہ آپ نے شروعات کر دی تو جمعیداری کس کی تھی جیسے میں بھی آتا تھا آپ بھی اگلی جپسیوں میں آتے تکیت صاحب چڑھتے یہ راجوان صاحب چڑھتے لیڈر چڑھتے پیچھے گاڑیاں ہوتی اسکارٹ کرتی پائلٹ چلتی آپ پارٹی نے کہا تھا ہم آپ کا عام پارٹی نے سواگت کریں گے آپ کا سواگت ہوتا آپ چلے جاتے واپس کون منا کرتا تھا پر اقوائی تو آپ نے کی نہیں کھلا چھوڑ کے آپ نے ماتر کل کی اس واردات کے بعد بہت سارے لوگ دیش مہدھکانچ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس ویباد کا ایک حل نکلنا چاہیے سب سے پہلے تو جو ذمہ دانے کل کی ہنسا کے ان کے اوپر قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ جو دلی کے بارڈروں پر مجمع لگا ہوا ہے یہ بھی ہٹنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسانوں کو اپنا اندولن واپس لے لینا چاہیے ایک بات تو میں ان کو دیکھو سپرد کہہ دوں ہم کسان اندولن کے آپ میں ہر میڈیا آپ کے میڈیا کے لوگوں نے مار بھی کھائی آپ زلیل بھی ہوئے آپ کے کیمرے بھی چھینے گئے آپ نے تب بھی کبھی کچھ نہیں بولا ہم بھی نہیں کچھ بولے ہم کسی بھی چینل میں آئے ہم نے ایک ہی کہا ہم اندولن کاریوں کے ساتھ ہیں پر سب سے بڑا ترنگا جنڈا شہیدی آزم بغت سنگراج گروہ سخصے منگل پانڈے صفاق اللہ کھا رانی جانچی جلے والا بھاک کے ہندو مسلم شکسائیوں کے خون سے بنا ہوا سب سے پہلے ترنگا جنڈا اس کی نہیں رکشہ کر پائے ہم اس کی نہیں رکشہ کر پائے اگر اس کی رکشہ نہیں کر پائے تو ہمیں ہندوستان میں جینے کا حق نہیں ہے ماتر بھومی ہے ترنگا جنڈا راستر پتی جی پندرہ کس کو چھبی جنوری کو پردان منتری پندرہ کس ترنگا جنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں جب جوان کی باڈی ہندو مسلم شکسائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں آتی ہے اس کی ماں دیکھتی پتا دیکھتا ہے بچے دیکھتے ہیں اس ترنگے جنڈے میں لپٹی ہوئی آج ان کی روح شہیدوں کی روح ان جوانوں کی روح جن کو کل سنمان ہوا جن کی پتنیوں کا سنمان ہوا آج ان کی آتمائیں روتی ہوں گی ان کے بچے روتے ہوں گے شہیدی آدم بغت سنگراج گروہ شکزے پنگل پانڈے استفاق اللہ کھان چندر شیخہ رضا لالا لچ پترہ شہیدی آدم ادن سنگھ شباز چندر بوچ آج ان کی روح روتی ہوگی روتی ہوگی ترپتی ہوگی جس ترنگے جنڈے کو بھارت کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے ترنگا جنڈا دیا تھا ہم چاہتے تو ہم پردہان منتری بن جاتے ہم راسترپتی بن جاتے پر ہم نے فانسی کے رسے کو ہاتھات کے جوما اسی کھون سے بنے ترنگے جنڈے کو ہم نے کیا کر دیا ہم نے اپمان کر دیا بیٹا صاحب ہم اس کی رکھان نہیں کر بات ہم رکھان نہیں کر بات اور جو آئینہ آپ نے دکھایا ہے ان دنگائیوں کو اور کسان آندولن کے نام پر یہ ہنگامہ اپدرب کرنے والوں کو یہ آپ جیسا ویکتی ہی کوئی کر سکتا تھا اور آپ بھابک ویکتی ہیں اور بہت لوگ آہات ہیں بیٹا صاحب آپ ہی نہیں بہت لوگ آہات ہیں کل جو کچھ ہوا ہے دلی میں اسے دیکھ کرتے ہیں شکریہ کروں گا آپ نے ہم سمیت دیا دھنیواد بندے بات دلی دنگائی کے پیچھے اب کس کی سازش ہے اسے بے رکاب کرنے میں دلی پولیس جھٹ گئی ہے اور اب تک کتنی ایف آئی آر ہوئی ہیں اس میں کن کن کے نام ہے کون کون سے کسان نیتا کی گرفتاری ہو سکتی ہے یہ ساری ڈیٹیلز کو دلی پولیس ایک پرس کانٹرنس کر کے آپ سے تھوڑی دیر میں دینے والی ہے اس پر آپ کو لے کر چلیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد